اسلام علیکم جی ویلکم بیک اگن مائی چینل آرٹ فیڈ بیوٹی آج میں آپ کے بہت ہی انٹرسٹنگ چیز بنانا سکھاؤں گی جسے کہتے ہیں فر لیم جی فر لیم یا فیدر لیم یہ مارکٹ میں تو بہت ہی آج کل مہنگے مل رہی ہیں ایکسپینسیو ہیں لیکن گھر میں آپ یقین کریں چار یا پانچ ہزار کس کا خرچہ ہے بہت ہی کم پرائزیں بن جائے گا اور بہت ایزیلی بن جائے گا تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنتا ہے تو جی سب سے پہلے جو ہمیں چاہیے وہ کوئی باسکٹ لینے آپ کے گھر میں امومن یہ باسکٹ ہوں گی راؤنڈ شیپ میں لینے یا کوئی اور چیز لینے راؤنڈ شیپ میں اور آپ کو چاہیے ہوگا پیپر ٹیپ فیدرز یہ مارکٹ میں لیس مل جاتی ہے ایزیلی اویلیبل ہے اور آپ کو چاہیے سلور سپری اینڈ گولڈن کلر جی تو سب سے پہلے ہم یہ باسکٹ ہماری یہ ریڈ کلر میں ہے تو اس کو ہم کسی باکس میں یا کسی بھی طریقے سے آپ جیسا ایزی سمجھیں اس پر سپری کر لیں سلور سپری کر لیں اس کے بعد ہم تقریباً یہ وائل چارٹ ہے اس کو ہم 3-4 انچ کے اس کے سٹریپس جو ہیں وہ کٹ لیں گے 3 سٹریپس ہمیں چاہیے ہوں گے یہ دیکھیں 3 سٹریپس میں نے کٹ لی جی یہ کٹنگ ان کیا گئے اب اس کے بعد ہم میں نے پہلے بھی اپنے ایک ویڈیو میں میتھڈ بتایا ہے کہ ہم کیسے اس کو رول کرتے ہیں سٹک بناتے ہیں تو یہ میں وائل یوز کر رہی ہوں پینسل اندر رکھے اس کو آپ رول کرتے جائیں اس طریقے سے کیونکہ ہمیں نیچے اس کا سٹینڈ بنانا ہے تو اس کے لئے ہمیں اچھی مضبوطی چاہیے جس کا ہولڈ اچھا ہو تقریباً ڈیڈ فوٹ کی جو ہے یہ وائل جو ہے میں نے وہ یوز کی ہے جی اب اس کے اوپر میں پیپر ٹیپ لگا دوں گی کون نے اس پہ اب وائل کو میں اس طرح سے باہر کی طرف فولڈ کر کے میں دیکھ رہے ہیں آپ جو فولڈ میں نے کیا باہر کی طرف اب اس کے اوپر بھی میں پیپر ٹیپ لگا دوں گی جی تو جیسے دیکھ رہے ہیں اس کے میں نے ایجس پہ اس کے کونرز پہ اس کے کناروں پہ میں نے یہ پیپر ٹیپ لگا دی بلکل راؤنڈ شیپ میں اب اس طرف سے میں وہی سیم چیز میتھڈ اپلائے کروں گی اب ان کے اوپر میں نے ایلمونیم فوائل جو ہے وہ لپیٹ دیا اور گلو گن سے چپکا دیا اس میں تھوڑی اور ہارٹنس آ جائے گی ہولڈ آ جائے گا اور مصبوطی آ جائے گی اب ان کے اوپر میں کر دوں گی گولڈن کلر آپ چاہے تو سپری بھی کر لیں جی اچھے سے گولڈن کلر کر لوں گی اور ان کو ڈرائے کرنے کیلئے میں رکھ دوں گی آرمونس ٹکس ٹو سیون آرز کے لئے اب یہ باسکیٹ کا کلر یہ بھی ڈرائے ہو چکا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ نیچے کی طرف سے آپ نے گلو گم لگاتے جائیں اور اس فیدر کو بڑی احتیاط کے ساتھ آپ نے چپکانا ہے کیونکہ بہت ہی یہ نازک ہوتی ہے تو ٹائم ٹیکنگ ہے لیکن بہت احتیاط کے ساتھ تھوڑی تھوڑی گلو لگاتے جائیں اور اس میں چپکاتے جائیں لگتا ہے موسیقی 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 جی بہت احتیاط سے آپ نے یہاں پہ کام کرنا ہے میں نے اس کو سارا ہی سے کور کرنا ہے کوئی ایریا میں اپارٹ ایسا نہیں جو میں اس کو چھوڑ دوں گی یہ دیکھیں یہ ہمارا اپر پورشن کمپلیٹ ہو گیا اوپر میں ایک سیلور سٹون جو ہے وہ لگا دوں گی اور خوبصورت لگ گیا اب ہلکے ہاتھوں کے ساتھ آپ نے جو اس کی فر ہے یا فیدرز کو جو ہے وہ باہر کی طرف آپ نے ایسے دیکھیں بلکل لائٹ سے ہاتھوں کے ساتھ کوئی زور زبدستین نہیں کرنی آپ نے باہر کے طرف اس کو نکال دینا ہے ہماری جو تھیلے کچھ بچ کی تھی تو میں نے سوچا اس کو اندر کے طرف پر لگا دوں تاکہ ہمارا لیمپ جو ہے وہ اور خوبصورت لگے آسکر جو فیدر لیمپ ہیں یا فر لیمپ جنہیں کہہ لیں یہ مارکیٹ میں بہت این ہیں بلکل یونیک آئیڈیا ہے آپ کے گھر میں بہت خوبصورت لگے گا جب آپ بنائیں گے اس کو اب سٹکس کی میں مزید بیوٹیفکیشن کر رہی ہوں میں لیس لگا رہی ہوں موتیوں کی لیس ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں لگاتی جا رہی ہوں اب یہاں سے آپ نے اس کو اوپر کی طرف ٹرن کر دینا ہے اور اب پل سٹک پہ ہم نے اس کو رول کر دینا ہے جی بلکل گم لگاتے جائیں اور ساتھ ساتھ اس کو رول کر دی جائیں میری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا کتنے سیمپل طریقے کے ساتھ ہم نے گھر میں کتنا ایکسپینسیف لیمپ گھر پہ کتنے آسانی سے بنا لیا موسیقی 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 دیکھیں میں نے تین جتھیوں تیار کر رکھی تھی اب تینوں سٹکس کو میں نے اوپس میں اوپر کی طرف جوائن کر کے ایک سٹینڈ کی شیف دیدنی ہے بلکل ایسے گلو گن لگانے کے بعد میں اس کے اوپر جی یہ لائٹ ہولڈر ہے اس کو میں اس کے اوپر اچھے سے فکس کر دوں گی یہ دیکھیں جی بہت ہی خوبصورت فیدر لیمپ آپ گھر پہ تیار کر سکتے ہیں آئی ہوپ نئی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب میر چینل اللہ حافظ